الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمُ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ منکر کی بات کلمہ خبیصہ سے رکھی گیا ہے ٹوئنٹی سیکس میں تو یہ تھوڑا سا ذراعی سینیلیجی کو سمجھتے ہیں یہ ہے ایک سر سبزو شاداب درخت یہ ہے مومن جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب طیب این پاک لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر بندہ مومن ایک درخت کی صورت میں بامقصد بنتا ہے درخت کا ہر حصہ کھایا جاتا ہے اس کی ٹہنیوں سے بھی فائدہ ہے اس کی شاخوں سے اس کے پتوں سے اس کے پھل سے چھلکوں سے اور سایہ بھی دیتا ہے اور درخت دیکھئے کہ کٹنے کے بعد پیچھے فرنیجر کے لئے لکڑی بھی چھوڑ جاتا ہے مومن کو بھی ایسا ہی بننا ہے اور آج آپ نے یہ نیت کر کے اٹھنا یہاں سے میں نے اللہ کے رستے میں خود کو والنٹیر کر دینا اپنی سکلز پیش کیجئے آج آپ کو والنٹیر فارم لسٹ میں بھیجیں گے انشاءاللہ آپ اپنی سکلز کے مطابق اگر چاہتے ہیں بامقصد باب ارگنائز طریقے سے کام کرنا ٹریننگ لینا تو you are most welcome کیونکہ آپ کو اللہ کے کام سے کوئی نہیں پیچھے کر سکتا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ درخت اگتا کیسے اور گروہ کیسے ہوتا ہے تعلق بلہ مضبوط ہوتا جاتا ہے شریعت کی پابندی مضبوط ہوتی جاتی ہے پھر اپنے نفس کو آپ دباتے جاتے ہیں دن بدین آپ کی زندگی پاکیزہ ہوتی جاتی ہے اور ایک دن آپ انسانیت کا نفع دینے یالے بنیں گے بلکل ایک کومپل سے شروع ہوتا ہے تو اگر آج تک آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا تو don't worry یہاں دیکھئے آپ کو آپ کے بامقصد ہونے کا طریقہ سکھاتے ہیں مثلا آپ اس ایک سلائٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیچ ہے چھوٹا ساللہ کی محبت کا یہ آپ کے پہلی دفعہ قرآن پڑھنے والوں کے لئے جنہوں نے ہر سال سنے ہیں ان کو تو اس فلو چارٹ کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ المصد ہر دورے قرآن میں ہم پچھلے کئی سال سے یہ دکھاتے ہیں لیکن اس سال نئے لوگوں کے نام ہدایت کی طلب والوں کے نام دیکھے گا اس انیلوجی میں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈی ہے آپ کدھر ہیں یہ بیچ جو اس وقت تیرہ پارے پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ڈل ہے اس کے اوپر یہ قرآن کی وہی جو قرآن پا کا ترجمہ آپ سن رہے ہیں یہ زمین آپ کا دل ہے اپنا نام لکھئے بندہ مومن کے دل کی جگہ اب اس وقت تو جل رہا ہے اب آگے کیا ہوگا اس پودے کو پنپنے کے لیے کیا بس دور قرآن کافی ہے نہیں آپ کے دل میں محبت کا جو بیچ ڈل ہے اب اس کو آگے زرخے زمین امدہ خات پانی سورج روشنی سب کی ضرورت ہوگی اگلے سٹیپ پہ کیا ہوگا نیکس لائٹ پہ چلیے کچھ دن بعد اور مجھے امید ہے کہ پارہ بارہ یا تیرہ پارے پڑھنے کے بعد اب جڑے تو اندر پر آگئی ہیں اپنے ہدایت کے سفر کو چیک کیجئے تعلق باللہ تعلق بالرسول ایمان بالاخرہ کی جڑے نکلی یعنی جڑے عقیدہ آپ کو ضرورت محسوس ہونے لگ گئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہلکی سی کسک جگ رہی ہے اور آپ کو اپنے مرنے کے بعد اپنے انجام کی فکر لگی ہے تو مبارک ہو آپ متقی مومن بن چکے ہیں آپ کی جڑے لگ گئی ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پتلی سی ڈالی ہے یہ وہ ڈنڈی ہے جو آپ سے پھر عبادات کی صورت میں مطلوب ہے کم از کم فرس پڑھنے شروع کر دیجئے اور اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دیجئے پانچ وقت کی فائف پلرز او اسلام آپ کی یہ کمپل ہے اور پھر اوپر آپ کے ساتھ جو ہلکی سی پتیاں پتیاں ہیں یہ وہ سکون اور اتمنان ہے جو اللہ بذکر اللہ ہی تتمین القلوب آپ اس قرآن کو سننے کے بعد جتنے اچھے محل میں رہیں گے جتنا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جتنا نیکیوں کے محل میں رہیں گے تو ایک دن آپ کیسے بنیں گے یہ ہے آپ کا مستقبل اس درخت کو اپنے فون کے سیور پر ڈال دیجئے آپ کا سکرین سیور بن جائے کہ آپ نے ایک دن انشاءاللہ ایمان کا اسلام کا سر سبز و شاداب درخت بننا ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی درست ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں اللہ کی محبت رسول کی محبت بڑھتی ہے اور آخرت پر یقین مضبوط ہوتا ہے پھر نماز روزہ حج زکاة دعا جہاد عبادات کی صورت میں پختہ ہوتی ہیں پھر آپ کے معاملات اچھے ہونے ہوں گے اپنی بیوی کا خیال رکھیں اپنے شوہر کا خیال رکھئے بچوں کو دیکھئے ماں باپ کو دیکھیں حقوق العباد پختہ ہوں گے پھر اس سے اس طرح صدقہ خیرات میں آگے پڑھتے جائیں گے اور پھر آپ کا اخلاق بازاری اخلاق نہیں رہے گا بلکہ اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوگا اور دنیا سے جانے سے پہلے آپ ایک سوشل ویل فیر بن چکے ہوں گے کیونکہ بندہ مومن کا معاشرتی فلاح و بہبود میں بہت حصہ ہوتا ہے پھر جہاں بھی جائیں گے جو بھی کام کریں گے آپ کا وہ کام صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوگا اللہ ہمیں ایمان کے سرسبز و شاداب درخت بنا دے بلکہ آخرت کے لیے ہوگا